بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو خوشکرم رکھے استاد غلام رسول تھا لے سامنے اور موضوع آئی دا بکریاں دا پیٹ اگر بند ہوئے ہیں تو ان دا کیڑا علاج اصلا کر رہے ہیں اسے دے بارے میں تو انہوں مکمل انفارمیشن دینا اور اگر بکریاں دا پیٹ بند ہوئے ہیں بکریاں بکرے اس دا کافی مشکل علاج ہے اور میں سمجھ جا دا اگر اس دا صحیح علاج نہ کیتا ہوئے ہیں تو جان لے وہ مرض جی ثابت ہو سکتی ہے اور اسے دے بارے میں تو انہوں مکمل اس دے بچاندہ طریقہ دسائینا بکرے طریقے نال اس دا بچا ہوئے اور اگر ہوئے ہیں تو اس دے علاج کیڑا کر رہے ہیں اور ویڈیو شروع کر رہے ہیں تو پہلے جیڑے نوے دوستا چینل نو سبسکرائب کرے سو اور دعا میں دے بجیاد بھی کیتا کرو لائک دا بٹن دے دبائے کرو اور میں جی دوستا مکمل انفارمیشن دے گا سب تو پہلے جناب جیڑا اڑا تھی دے بالکل جان لے وہ مرض ہے اور جس ٹیمپیٹ بند ہوئے ہیں تو اس دے پتوجری ہے سرد ہے اس دے ویچے یعنی اس دے مینگنا خوشک ہوئے ہیں اور یک دم نہیں ہو دیا ہمیشہ پہلے تو تھوڑا تھوڑا خوشک تھی دیا ہاتھ سے اور ایستا ایستا مطلب ہے اوزدہ بند ہوئے سی پشاب اور مینگنا ہماریاں بند کرنے سی اور اوزدہ بعد اوزدہ علاج بڑا مشکل ہے اور سب تو پہلے میں تو اندر سیندہ بہت بچہوں کیڑے بہت کو مرض ہوئے بھی نہیں اندر یہی علاج ہے جیڑا دوستان اوزدہ سرسوندہ تیل نسیندہ کم از کم دو ہفتہ دے چھیک بار فول سید بکری کو جی اسی تو سو گراں اور چھی ماہ تو کم کو جناب اساں ڈیسو پنجھان چالی گراں او جی اساں نیامنی ہے نی دنال یا دو دنال بھی نیسکنے ہیں سرسوندہ تیل اے اگر نیسو تا ساڈہ وہ مسئلہ بند زیبی نہیں ہے اگر وہ مسئلہ بند منجیں تب بات دے بیچوندہ علاج یہی ہے بے سرسوں دا تیل اگر فول سیز بکری اس کو جناب سا پیسو کم از کم ڈیڑھ سو گرام مطلب بے ترائے چھٹاک اور اس دے بے چسان اگر بلکل دہی ملاونا لازمی ہے اور کم از کم دو تین چار لیمووے چوڑے منے اور اس کو پاہ دے منی ہے اور اس دے بعد اگر اس چرہ کریندی بھی ہوئے تو اس جانورنو خوشک چارہ بلکل نہیں کھلاونا سبز چارہ کھاونا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اس دے بعد اس کو کوئی گندم کوئی روٹی اس دے بلکل بند کرنے میں صرف اور صرف اس کو سبز چارہ پاونا ہے اور اگر جس ٹیم پیٹ بند ہوں دے تو فیل فور اس دے علاج کیتا ہے تو بلکل اقابل علاج ہے اور جانور بلکل بچ میں دے ورنہ اگر اس کو سمجھان دے بچ لیٹ سویل یا مطلب بندہ غفلت کرنے تو اوہ مزید جس ٹیم ٹیم زیادہ گزر دے تو زیادہ خوشک ہوئے ہیں اور اس دے بعد کہیں میڈیسن جائز دے سی نسکے نالو کڑائی نے نکلنے لالا اور جانور پسادہ یعنی اموات ہوئے سی پیارے دوستو سب تو پہلے تو صحیح گی علاج کرو تو ہر دو ہفتے بعد یقینی بڑھا ہو بکریان بامے قربانی دے بکریان چاہے نکے بچین چاہے فولسائز بکریان جس سو مردے بچین انہوں دو ہفتے بعد سر سو دا تیل لے کے اسا جناب انہوں نے اس مرد کو چھٹکارہ کر سکتے ہیں اور پیارے دوستو کوئی مردی ہے اس دا سا بروقت اگر علاج نہ کرے سو یا مطلب اس دا اسا نہ مطلب اس دا دھیان لے سو تو یقینی نسادہ جانور زیاں ہوئے ہیں پیارے دوستو انہیں چیزہ دا خاص خیار رکھا بنیے اور اس دے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جس سو مردہ ہر مردہ دھیان کا رکھ دے تو یقین انسان خسارے تو بچ ویند ہے اور ٹھیک ہے جناب پیارے دوستو ہمیشہ یہ میرا اصول اور ارادہ ہے ایک ایک مرد دوستان تک پچھا کے اور دیڑا دوستو میری ویڈیو دیکھے تو میرا دعویٰ ہے بھے اگر وہ کم از کم بہریاں تیس پہ تیس ویڈیو لے گئنے تو او بند ہے نو بلکل کسی ڈاکٹر کو لنجا دی ضرورت نہیں وہ خود آپ بکنیاں دا مہروب ایسی یا وینداؤ کو کہیں کہ سمدھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فارم دیویج کوئی پرابلم نہ آسی ٹھیک ہے جناب آج جیتنی ویڈیو زندگی وفاق کی تھی ضرور ملسوں اللہ حافظ